بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کوکنگ ویڈ منسا کے کچن میں بان رہا ہے بہت ہی مزے دار سا فرائی چکن چکن تو آپ نے بہت زیادہ فرائی کی ہوں گے لیکن اس طرح سے آپ کر کے دیکھئے تو آپ کو مزہ ہی آجائے گا تو اس کی جلدی سے ریسپی نوٹ کر لیجئے یہاں پر میں نے ٹوکے جی چکن لے لیا اس کو اچھی طرح سے واش کر کے اس کو میں نے کٹ لگا لیے اس طرح سے اور اس میں ہم 3 ٹیبل سپون لسر ندر کا پیس شامل کریں گے اگر آپ کی چکن کم ہے تو آپ دسر ندر کا پیس کم کر لیجئے دو لیمو کے راز شامل کیے ہیں اور ہاف ٹیبل سپون اس میں میں نے نمک کا شامل کیا اور اس کو اچھی طرح سے ہم ہاتھوں کی مدد سے مکس کار لیں گے تو یہ جو ہم نے پہلی میرینیشن کی ہے اس سے ہمارا چکن اندر تک ٹینڈر ہوگا اور بہت ہی جوسی اور بہت ہی مزیدار سا چکن ریڈی ہوتا ہے تو اس کو ہم 20 منٹ کے لیے سی طرح سے کانٹر پر چھوڑ دیں گے تو 20 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو باقی کے مسائلے لگائیں گے تو اس کو میں بڑے بول میں شفٹ کر دیتی ہوں اور ہم اس کو مسائلہ لگائیں گے تو یہاں پر اگر آپ کو نمک کم لگے تو آپ اس میں مزید شامل کر لیجئے تو یہاں پر میں نے ہاف ٹی سپون نمک اور شامل کیا ہے وان ٹیبل سپون اس میں میں نے پیسی ہوئی لال مرچ شامل کی ہے ہاف ٹیبل سپون اس میں چیلی فلیکس کے شامل کی ہیں اور اس میں میں نے ہاف ٹی سپون حلدی شامل کی ہے ہاف ٹی سپون اس میں پیسی ہوئی کالی مرچ ہاف ٹیبل سپون پیسا ہوا مکس کر مسالہ شامل کر دیجئے وان ٹیبل سپون جس میں بھونا گھٹا ہوا زیرا وان ٹیبل سپون چاٹ مسالہ اور جہاں پر میں نے وان ٹیبل سپون پیسا ہوا خوشک دنیا بھی شامل کیا تھا تو وہ بھی آپ شامل کر دیجئے اور یہ ہے اورنج ریڈ کلر فوڈ جو کلر ہوتا ہے کلر کے لیے اس سے کلر بہت اچھا ہیگا اگر آپ نے ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس کون فلور نہیں ہے تو آپ میدہ بھی شامل کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے دیں بھی آپ اس میں شامل کر دیجئے تو ابھی میں نے شامل نہیں کیا کیونکہ مجھے یاد ہی نے رہا تو اس میں میں بعد میں دیں شامل کروں گے تو آپ اس کو ساتھ ہی شامل کر کے تو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیجئے تو اب میں اس میں دیں شامل کر رہی ہوں 5 ٹیبل سپون اس میں سے ہم نے پانی سارا ڈسکاوٹ کیا ہوا ہے تو چلنے میں آپ ڈال دیجئے اور سارا پانی اس کا نکل جائے گا تو آپ 5 ٹیبل سپون اس میں دیں شامل کر کے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے تو اب ہم اس کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ فریج میں رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم نہ تو آپ تیس منٹ کے لیے رکھ دیجئے تو ایک گھنٹے کے بعد میں نے اس کو نکال لیا ہے اوائل ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے تو اب ہم چکن کے پیسیس اس میں شامل کرتے جائیں گے لو ابھی ہمارا ہائے ہے اس کو ہم نے لو نہیں کیا تو ہائے فلیم پہ ابھی ہم نے اس کو پکانا ہے اسی طرح سے ہم نے سارے پیسیس شامل کر دیئے ہیں جب ایک سائیڈ پہ کلر آ جائے گا تو ہم اس کی سائیڈ چینج کر لیں گے تو ساری سائیڈیں چینج کر گے تو اب ہم اس کا فلیم جو ہے لو کر دیں گے تو اس کو بلکل لو فلیم پہ پکنے دیں گے کیونکہ اس کی کوٹنگ اچھی طرح سے سیٹ ہو گئی ہے اگر ہم پہلے ہی فلیم کو لو کر لیتے تو اس کی کوٹنگ اتر جاتی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبیدہس کوٹنگ چپ کی ہوئی ہے اس کے ساتھ تو اب ہم اس کی سائیڈیں چینج کر کے تو فلیم کو بلکل لو کے کر دیں گے تو یہ دیکھیں جب لو فلیم پہ پک رہا ہے تو تقریباً اس کو ہم آٹھ سے نو منٹی سی طرح سے لو فلیم پہ پکائیں گے اور اس کے بعد ہائی کر کے تو ہم چکن کو نکال لیں گے تو اب ہم نے فلیم کو ہائی کر دیا ہے اور اب ہم چکن کو نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبیدہس کوٹنگ ہوئی ہے اس کی کوٹنگ بلکل بھی نہیں اتری اور یہ بہت مزیدار سا چکن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ دلی چامیا مسجد کا فیمس چکن ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے چکن تو آپ نے بہت زیادہ فرائی ریسپی کھائی ہوگی لیکن یہ ریسپی بھی آپ کھا کے دیکھئے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا کیونکہ یہ بنتا ہی بہت مزیدار ہے اور منٹوں میں یہ فینش ہو جاتا ہے تو یہ آپ دافتوں پہ بنائیں ڈینر پہ بنائیں تو انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گا تو اگر آپ کو بھی یہ میری ریسپی اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا کبھی میں آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ کتنا جوسی ریڈی ہوا ہے باہر سے یہ کرسپی ہے اندر سے سوفٹ اور جوسی اندر تک یہ ٹینڈر ہوا ہے تو دیجئے نیکس ویڈیو تاکہ اجازت اور جوسیٰ نیکس ویڈیو تاکہ اجازت